اسلام علیکم دوستو نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو اسلام آباد میں اس وقت سرکاری ملازمین کے احتجاج دھرنے کے حوالے سے اور مراد کے حصول کے حوالے سے کوشش ہو رہی ہیں اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلوچستان کے ساتھ بھی اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں اور کچھ پہنچ رہے ہیں بلوچستان کی تقریباً 36 تنظیمیں اس احتجاج کا حصہ بننے جاری ہیں اس وقت تک جب تک مطالبات کی منظوری کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا جاتا اس اسلام آباد کے دھرنے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سرکاری ملازمین کے لئے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے وہاں کے سرکاری ملازمین اس وقت ہراول دستے کے طور پر کام کر رہے ہیں سرکاری ملازمین کے لئے رہائش کے ساتھ ساتھ دیگر جو ضروری انتظامات ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وفاقی گورنمنٹ کے ملازمین اس حوالے سے دن رات لگے ہوئے ہیں تاکہ ملک بھر سے آنے والے ملازمین کے لئے وہاں جہاں تک ممکن ہو سکے انتظامات مکمل کیے جائیں یہ کہنا تھا فیڈرل کور کمیٹی کے چیرمین ہیں رحمان باجوہ اور مردان یوسف صحیح صاحب جو کہ اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں ان چھتیس تنظیموں کے حوالے سے جو بلوچستان سے اس وقت چل چکی ہیں اور وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اسلام آباد میں پہنچ چکی ہیں آٹھ فروری دو ہزار اکیس کو وہ اسلام آباد میں جو فیڈرل سیکٹی ایٹ کے امپلائز روزانہ کی بنیاد پر جو احتجاج کرتے ہیں کوشش وہ یہی کر رہے ہیں کہ اس احتجاج میں وہ دو بجے تک اس بلوچستان سے جو کافلے چلے ہیں وہ پہنچ جائیں انہوں نے مزید بتایا ہے کہ سرکاری ملازمین جو ضروری سامان ہیں وہ اپنے ساتھ ضرور لے کر آئیں کیونکہ یہ جتنے بھی دن لگ جائیں ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین جو کہ ایک ہمیشہ سے ذہن میں یہ رکھے چلے آئیں ہیں کہ رحمان بازیو صاحب کا کہنا ہے کہ دس فیصد اضافہ ہو جائے گا یا بیس فیصد اضافہ ہو جائے گا تو وہ سرکاری ملازمین کے لیے بہت بڑا ریلیف ہوتا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے علاوہ جو اس سے زیادہ کا ہم بوری کوشش کر رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین کے لیے امیجیئٹ ریلیف جو ہے وہ دلوائے جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ اگلے بجٹ کی بات ہم کبھی بھی نہیں مانے گے یہ جو موجودہ سال چل رہا ہے اس میں جو مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے سرکاری ملازمین کی تنقوں میں اضافہ نہیں کیا گیا اس حوالے سے ہم فوری ریلیف جو ہے وہ گورنمنٹ سے ضرور لیں گے اور ان کا مزید یہ کہنا بھی تھا کہ حکومت جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی ہے اور سرکاری ملازمین حکومت کے ہیں اور حکومت جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی تنقوں میں اضافہ کرنا جاتی ہے لیکن اس کے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت ہے وہ فینانس منسٹری اور آئی ایم ایف کے جو وہاں پہ ان کا کہنا تھا کہ ایجنٹ بیٹھے ہوئے وہ سرکاری ملازمین کی تنقوں میں اضافہ کے حوالے سے رکاوٹ بنے ہوئے پوری امید ہے رحمان باجوہ صاحب کا کہنا تھا کہ یہ حکومت جس کیونکہ ریاست جو ہے وہ ماں جیسی ہوتی ہے یہ ہمیں ضرور ریلیف دلوائے گی لیکن اس رکاوٹ کے حوالے سے اور اس یقین دہانی کے حوالے سے فینانس منسٹری پر ہمیں اعتبار نہیں کر سکتے اور اس حوالے سے ہم کیوں بلا کے سامنے جو آٹھ فروری دو ہزار کیس ہے اس روز بھی جو ہے وہ احتجاج ضرور کریں گے اور اس حوالے سے دیگر تنظیموں کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کلرگ برادری کے حوالے سے بتایا کہ وہ خود بھی ایک کلرگ ہیں اور یہ جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ سرکاری ملازمین کے جو اپکا کے پلیٹ فارم سے ساتھی ہیں ان کے خزاعت کوئی اختلافات ہیں وہ کسی قسم کے کوئی اختلافات نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مطالبات کو شارٹ لسٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور تقریباً تین سے چار جو ہے وہ مین پوائنٹ ہیں اور اس حوالے سے سرکاری ملازمین کے بہت سارے کیڈر جو ہیں وہ اپگریڈیشن سے سوبوں میں محروم چلے آ رہے ہیں جس میں ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل پوسٹوں کے ساتھ ساتھ فیلڈ سٹاف کی اپگریڈیشن کے حوالے سے بھی یہ گزارش کی گئی ہے سرکاری ملازمین کی طرف سے کہ ان کو بھی اپنے مین پوائنٹ میں شامل کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کنٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کے حوالے سے بھی سرکاری ملازمین نے تمام گروپس جو سوبوں سے تعلق رکھتے ہیں تمام تنظیمیں جو سوبوں سے تعلق رکھتے ہیں فیڈرل سے تعلق رکھتے ہیں ان سے گزارش کی گئی ہے کہ ان دو پوائنٹ کو بھی اپنے مین پوائنٹ میں شامل کریں ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل فیلڈ سٹاف کی اپگریڈیشن کیونکہ ان کی اپگریڈیشن کبھی نہیں ہوئی پہلی اپگریڈیشن جو ہوئی تھی وہ پرویز الائی صاحب کے دور میں ہوئی تھی پھر دو ہزار سولہ میں اپگریڈیشن ہوئی لیکن ان دونوں اپگریڈیشن کے عدوار میں ٹیکنیکل نان ٹیکنیکل اور فیلڈ سٹاف جو کہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں صوبوں میں بھی کام کر رہے ہیں ان کی اپگریڈیشن نہیں ہوئی تھی تو اس کو بھی شامل کیا جائے اور دوسرا کونٹریکٹ ملازمین کے حوالے سے ان کو مستقل کرنے کے حوالے سے بھی اپنے مین پوائنٹس جو چار پانچ بنائی ہیں تمام تنظیموں سے وزارش کی گئی ہے سرکاری ملازمین نے کہ ان کو بھی اپنے مین پوائنٹ میں شامل کریں یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو یہ نیوز یہ انفارمیشن ضرور پسند آئے گی اور آپ اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں گے اللہ حافظ